بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اور اس کے ساتھ ہی ڈالیں گے چنیں اب ساتھی پیاز اور ٹماٹر یہ ساری چیزیں ڈال کے ان کو کریں گے اچھے طریقے سے میکس تو آپ لوگ کہنا نا کہ آپ بھی آپ اتنے زیادہ دہیں بھلے بنا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ اس لیے زیادہ بنا رہے ہیں کیونکہ میرے بھائی کی شوپ پہ نا تین چار لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جب سے رمضان شروع ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے افطاری آپ لوگوں کے ہائیں کرنی ہے ہر روز تو وہ ہر روز ہماری بھائی کی شوپ پہ کرتے ہیں افطاری تو اس لیے ہم گھر سے چیز بنا کر بیٹھتے ہیں جو بھی بیٹھتے ہیں تو اس لئے ہم زیادہ بناتے ہیں کیونکہ چار پانچ لوگوں کے لئے دکانٹے بھی بیجنے ہوتی ہے گھر میں بھی ساتھ آٹھ لوگ ہیں تو انہوں نے بھی کھانے ہوتی ہے اس لئے ہم زیادہ چیزیں بناتے ہیں ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب ہم دہیں ڈال دیتے ہیں جس میں ہم نے سارے مسالے مکس کی ہوئے تھے نا وہ والا دہیں ہم نے ڈال دیا ہے تقریباً ڈیڑھ کلو کے قریب دہیں تھا اور آدھا کلو میں نے اس کے اندر پانی ڈالائے تو چلے انہیں بھی اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں ساری چیزیں تو ہم نے مکس کا لی ایک چیز تو رہ گئی دہیں بلی ہیں جو ہوتی ہیں وہ والی تو رہ گئی ڈالنے تو باجی کہتی کہ وہ تو ہم نے ڈالی نہیں میں نے کہا چلے ٹھہرے میں وہ لے کہتی ہوں جب میں لے کے آگے اب ڈالنے لگے ہیں اس سے تو دہیں بلے بھی دورے ہوتے ہیں اسی اسی کے ڈالنے سے تو دہیں بلے مزدار بنتے ہیں تو چلے اب ساری چیزوں کو دوبارہ مکس کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی ضرور ہمارے طریقے سے بنا کر دیکھنا ہے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اس طریقے سے بالکل تو ہم آپ لوگوں نے کہیں گے کہ آپ ہی آپ لوگوں اتنے زیادہ سپائیسی نہیں بناتے ہم لوگ اس لیے نہیں بناتے کیونکہ رمضان ہے نا تو رمضان میں اگر زیادہ سپائیسی چیزیں کھائیں گے تو ہم روزے کیسے رکھ پائیں گے تو اسی لیے ہم بہت ہی چیزیں جتنے بھی سپائیسی چیزیں ہوتے ہیں وہ کم بہت ڈالتے ہیں بلکل ہی سمپل مسالے ڈالتے ہیں کوئی زیادہ نہیں اتنے ڈالتے ہیں تو اسی لیے کہ ہم اس طرح کا بناتے ہیں کھانا ہم تو سالن میں بہت مرچے اور نمک بہت کم ڈالتے ہیں کیونکہ سارے لوگ اچھے طریقے سے روزے رکھ لیں اب ہم اس کے اندر چاٹھ مسالہ ڈالتے ہیں تو قریباً دو چمچ کے قریب چلیں یہ ڈال کر مکس کرتے ہیں ہمارے دہی بلے تو بن گئے ہیں تو افتاری میں ہی اس کی فائنلک آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گی دہی بلے تو ہم نے بنا لیے تھے وہ بنا کے ہم نے فریج میں رہ دیئے وہ کہ تھنڈے ہو جائے تو ادھر ہم سبزی بنانے لگے ہیں دونوں کو ملکیں بناتے ہیں تو حفظ میری چلکیں ہی آلو کے تو میں نے کہا چلیں میں آلو کی کٹنگ کرتی ہوں تو برفن بھی اتنے بھی زیادہ چاہے بنای جائیں افتاری میں تو برفن بھی اتنے زیادہ گندے ہوتے ہیں تو میں نے ساتھ ہی جتنے کے گندے ہوئے تھے برجن میں نے ساتھ ہی دور آلے تو اب ہم نے کہا چلیں ملک سبزی بناتے ہیں تو آج آپ نے یہ والا میرا بلوگ پھل دیکھنا ہے سب ایک نے جس جس نے بھی دیکھنا ہے تو آج ہم آپ لوگوں کو تین رسپیں دیں گے ایک چاولو کی ایک ہم نے دہی بلو کی تیری ہے چاولو کی دیں گے اور آلو بینگن اور مرر کی رسپی دیں گے آپ لوگوں کو تو آلو مرر بینگن بنائے ہو تو صبح سہری میں بہت ہی مزا آتا ہے کھانے میں ساتھو پراثہ تو بہت ہی مزا آتا ہے کھانے میں تو چلے ساری سبزی بنا لیتے ہیں پھر آپ لوگوں کو پھر ملتے ہیں آپ لوگوں سے آلو کی کٹنگ میں نے کار کے رکھ لی ہے اب بینگنوں کی کٹنگ کرنے کے ایک مزے کی بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں مجھے تو خود بہت ہنسی آتی ہے جب میرا بیٹا کہتا ہے کہ ممہ یہ کہ آپ بینگن پکا رہی ہے لیکن باقی سارے گھر والوں کو اتنے پسند ہیں بینگن اور آلو مطر تو میرا بیٹا کو نے پسند کیا ممہ یہ کہ آپ پکا رہے ہیں پیڑ کالا کرنے والے میں کہا اس کے ساتھ کیسے پیڑ کالا ہے کہ ممہ پتہ نہیں مجھے لیکنے یہ سبھی کہتے ہیں ایسے میرے دوست بھی سکول میں اسی طرح سے کہتے ہیں تو چلے مجھے تو بہت ہنسی آتی ہے تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے گھر میں آپ کے بچے کیا کہتے ہیں یا نہیں تو یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کے ایک اور بات بتا دوں یہ دیکھیں ہم نے جامنو کلر کے لیے ہوئے ہیں نا بینگر جو کالے کلر کے ہوتے ہیں وہ اچھے بھی نہیں بنتے اور کڑوے بنتے ہیں تو ہم تو جب بھی پکاتے ہیں تو یہ ہی ہم جامنو کلر کے ہی لے کے آتے ہیں تو یہ ہی ہم پکاتے ہیں یہ بہت اچھے بنتے ہیں اور دیکھا بھی بہت اچھا اس کا ہوتا ہے تو بیٹی میری ہنسنس کر پاگل ہو رہی ہے کہ ممہ نے ویڈیو میں کیوں بتایا کہ بھائی میرا بیٹا ایسے کہتا ہے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں وہ بھی تو ہماری ایک فیملی ہے نا تو ان سے بھی ہمیں شیئر کرنی چاہیے کوئی بات بھی ہماری ہوتی ہے تو اس لئے میں نے آپ لوگوں سے بھی شیئر کی ہے اپنی بات کہ میرا بیٹا تو ایسے کہتا ہے جب سالن بنانا سٹار کرتے ہیں ساب سے پہلے آئل ڈالتے ہیں لیکن ہے تو سیمپل سی ریسپی لیکن میں آپ لوگوں کو ریسپی دوں گے کہ جس طرح جس طریقے سے ہم بناتے ہیں اگر آپ لوگ بھی اس طریقے سے بنائیں گے نا تو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں نہ تو زیادہ ہم اتنے مسالے ڈالیں گے نہ کچھ ویسے ہی اتنے مزہ بن جاتے ہیں تو پیاز ڈال دیا پیاز کو برون کرتے ہیں پیاز ہلکا سا برون ہمارا سٹار ہو گیا اب اس کے لئے مسالے ڈال لیتے ہیں نمک ایک چمچ سروح میز بھی ایک چمچ بار کے حلدی ایک چمچ بس یہ ہی ہم مسالے ڈال دیا اور اس میں ڈالیں گے ادرک پوڑر ہم ویسے ادرک فریش جو ہوتا ہے ٹھوڑ کے ڈالنا وہ ہی ہم ڈالتے ہیں ہم اس کے اندر اس کا پوڑر ہی ڈالتے ہیں کیونکہ یہ ہی اچھا لگتا ہے اس میں تو چلیں مسالے کو اچھے طریقے سے بھونتے ہیں یہ دیکھیں مسالے کے اچھے طریقے سے بنائی ہوگی میں نے تھوڑا سا پاہن ڈال کے نا تو پھر میں اس کی بنائی میں نے کی تھی کیونکہ مرچوں کا کچھا پن بلکل ہی دور ہو جائے تو چلیں اس کے اندر آلو ڈالتے ہیں اور ساپ ہی مٹر ڈال دیتے ہیں ان دونوں چیزوں کو تقریباً داس منٹ تک اس کی بنائی کریں گے اچھے طریقے سے پھر بعد میں بینگن ڈالیں گے کیونکہ یہ زیادہ ٹائم لیتے ہیں بینگن زیادہ ٹائم نہیں لیتے ہیں تو اس لئے اسے داس منٹ تک اچھے طریقے سے بنائیں گے مزید میں نے داس منٹ تک آلو اور مٹروں کی بنائی کر لیا یہ دیکھیں ہم نے پہلے رمضان والے دن آنا مٹر ہم نے نکال کے تو رکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں بلکل ابھی بھی گرین ہے اسی طرح دیکھنے میں ویسی لگ رہے ہیں جیسے ابھی فریش لے کے آنکے ڈالیں ہوئے ہیں تو چلیں اب اس کے اندر بینگن ڈالتے ہیں اس کو دو تین منٹ بھولیں گے دو تین منٹ بھینگن ڈالنے کے بعد بھی اس کی بنائی کر لیا اب اس میں تھوڑا سا پان ڈالیں گے تین چمچ کے قریب اسی طرح ہی پان ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا تو چلیں اب اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں سالن ابھی پک رہا تھا ہم نے کہا چلیں ادھر ساتھ ہی چاول بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے گھی ڈالتے ہیں ہم چاولوں میں آئل نہیں ڈالتے ہیں ہم گھی ڈالتے ہیں تو قریب پونے پانچ کے قریب کا ٹائم ہو گیا ہے تو ہم نے کہا چلیں جلدی صرف بنا لیتے ہیں کیونکہ ہم نے دکان پر بھی بیجنے ہوتی ہیں سبھی چیزیں جو ہم نے بنائی ہوتی ہیں افتاری میں تو اس لیے ہم نے کہا کہ جلدی سے چاول بنا لیتے ہیں ساتھ ہی پیاز ڈالتے ہیں پیاز کو براؤن کرتے ہیں یہ دیکھیں آلو مٹر اور بینگن کا سالن بھی تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں آلو بھی گل چکے ہیں میں ابھی چیک کر کےڑی ہوں اور ساتھ مٹر بھی گل چکے ہیں تو اب اس میں زیرا اور دھنیا پیسا ہو ڈال دیتے ہیں اور ساتھ ہی سبھ دھنیا ڈال کے تو نیچے سے آگ بند کر کے ہم رہ دیکھیں یہ اپنی ہی پاپ پہ سٹیم ہو جائے گا تھوڑا سا دھنیا تو اچھے طریقے سے گیزیو پر آ جائے گا یہ دیکھیں ساری چیزوں کو مکس کریں یہ دیکھیں کتنا پیارا بینگنوں کا مسالہ بن چکا ہے ہم تو اسی طرح کا سالن بناتے ہیں بہت ہی مزیدہ لگتا ہے جو سالن میں کھڑے کھڑے سے ہوتے ہیں بینگر وہ بھی نہیں اچھے جب ان کو بتا نہیں کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں میں لیکن ہم تو پنجابی میں کہتے ہیں جب بینگروں کو پھین تو اس میں پانی نکلتا ہے وہ اچھے نہیں لگتے تو ہمیں تو ہمارے تو اسی طریقے سے بن جاتے ہیں تو چلے اب ہم بند کرتے ہیں اور اسے یہ سالن تو ہمارا تیار ہو گیا تو پیاز بھی برون ہو رہا ہے یہ دیکھیں پیاز برون ہو گیا تھوڑا سا پانی ڈال کے پیاز اپنا کلر نکل یہ دیکھیں پیاز کا کتنا پیارا کلر نکل آیا ہوا تو اب اس کے اندر ہم ٹماٹر اور سبز میرکے ڈال دیتے ہیں ان کو بھی دو تین منٹ بھونتے ہیں کیونکہ ٹماٹر برکل نرم ہو جائیں تماماٹر برکل نرم ہو جائیں اب اس کے اندر سپائی ڈال دیتے ہیں نمک تقریباً تین چمچ کے قریب ڈالوں گی کیونکہ ہم دو کلو چاول بنا رہے ہیں تو گرم مسالہ ایک چمچ اور سرخ میچ بھی ایک چمچ اور زیادر میچ کا ہاف چمچ بس یہ ہی سپائیسی ہم ڈالتے ہیں چاولوں میں تو ہمارے پیس پریکے سے بہت مزے کے بن جاتے ہیں ہم تین ریتے ہیں دے رہی ہیں میں آج آپ لوگوں کو تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ ریتی کونسی پسند آئی ہے میرے جو میں نے آج بنائیں ہیں افتاری میں سارے چنے جی مسالوں کو اچھے طریقے سے مسالوں کی بنائی کرتے ہیں مسالے اچھے طریقے سے بنائی ہوگی ہے اب سب سے چنے ڈال دیتے ہیں جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں دکھائے تھے چنے ہم نے چنے ہم نے سٹور کر کر رکھے تھے وہ ہم نے ڈال دیا تو اب ان کی بھی بنائی کریں گے اچھے طریقے سے تکریباً پان سے 10 منٹ کریں گے اس کی بنائی کیونکہ ہم کچھی باسبتی کے چاول بنا رہے ہیں تو اس لئے پانی ہم اتنا ہی ڈالیں گے تو چلے پانی اُبلنے کا انتظار کرتے ہیں تو ساتھ ہی نمس چیک کر لیں گے اگر کم لگے گا تو وہ ڈال دیں گے پانی اُبلنے لگ گیا ہے اب اس کے اندر ہم کڑی پتہ دو ڈال دیتے ہیں تو ساتھ ہی زیرہ ڈال دیتے ہیں اور اب اس کے اندر چاول ڈالتے ہیں چاول ڈالنے کے بعد جب پانی کھشک ہو جائے گا تو ہم دم پر رہ دیں گے کیونکہ پھر میں تو ہم اوز ہعبار کرنے لگی ہوں تو پھر آپ لوگوں کو اس کی پانی لوک ہی کہاں دکھائیں گے ٹھیک ہے نہا ہے تو ہم یہ الطب SUBSCRIBE ، reckless عالر حمالؑ رہیم پھر پانی خشک ہو جیگا تو ہم دم پر رہ دیں گے تو پھر اس کی پانی لوک جائے اس کو دکھا ہوں دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے بنے بلکل وائٹ میرے بچے کلر والے چاول نہیں پسند کرتے کہتے ہیں کہ ممہ جڑے جڑے سے ہوں اور وائٹ ہی ہوں بلکل لگ لگ نہ ہوں چاول تو میرے بچے کو اسی طرح کے پسند ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے بن چکے ہیں تو چلیں اب ہم آپ کو ٹیبل پہ ہی ملتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ دیکھیں ہماری ساری افطاری ٹیم پہ ہم نے تیار کر لیے یہ دیکھیں اس کی فانڈلوں کے یہ دیکھیں دہی بلے اور چاولو چاول اور آلو بینگن مڈر کا سالن ساتھی ہم نے کھیرے کی کٹنگ کی ہوئے کھیرے رکھے ہوئے ہیں خجورے ہیں سٹوبری کا جوز ہے تو یہ دیکھیں ہماری ساری افطاری ٹیار ہو چکی ہے تو اگر آپ لوگوں کو میرے ویڈیو پسندہ آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سرسکرائب کریں پھر ملتے ہیں اسی طریقے سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی